روس نے جب سے یوکرین پر حملہ کیا ہے تب اسے روسی سینہ الگ الگ شہروں کو لگاتار نشانہ بنا رہی ہے اور یہ ید ودون سک بنتا گیا ادھر دنیا بھر میں لوگ روس کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں یہاں تک کہ روس کے ناغرک بھی یوکرین کے سمرتن میں سڑکوں پر اتر چکے ہیں اسی کڑی میں فرانس کی راجدھانی پیریس سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پروتہ روحی یوکرین کے لیے سمرتن جتاتے ہوئے پیریس کے سب سے اوچھی عمارت پر بینا رسیوں کے چڑھ گئے ہیں دراصل یہ گھٹنا فرانس کی راجدھانی پیریس کی ہے فرانس کی میڈیا سرویسز کی ریپورٹ کے مطابق یہ چڑھائی مونٹ پرنا سے بلڈنگ پر کی گئی ہے 21 سال کے لیو اربن اور ان کے ساتھی لیٹوڈ نے یوکرینی فلیک کے رنگ کی ڈریس پہن کر بلڈنگ پر چڑھائی کی فرانس کی اس جوڑی نے 52 منٹس میں 210 میٹر یعنی کی 689 فٹ اوچھی بلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر یوکرینی جھنڈہ پھیرایا اس دوران انہیں دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ریپورٹ کے مطابق لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے بلڈنگ کے آس پاس اکتر ہو گئے پروتہ روہی نے بتایا کہ یوکرین کے لوگ جس طرح روسی حملوی کا سامنا کر رہے ہیں ہم ان کے ساحس کو سلام کرتے ہیں اور اس یوڈ میں جانے گوانے والوں کو شدھان جلی دیتے ہیں لینٹوڈ نے پہلے بھی سال 2021 میں دو بار مونٹ پرنا سے ٹاور پر سفلتہ پور وقت چڑھائی کی تھی جبکہ اربن پچھلے ستمبر میں ایفل ٹاور پر چڑھائی کر چکے ہیں بتا دیں کہ یوڈ کے بیچ اب یوکرین کی رشت پدی ولاد میر زیلنسکی نے اس پشٹ کہہ دیا ہے یوکرین اب نیٹو کی صدستیہ کی مانگ نہیں کرے گا روس کی مانگو کے بارے میں زیلنسکی نے کہا کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہے زیلنسکی نے کہا کہ وہ کیول سرکشہ کی گیرنٹی مانگ رہے ہیں زیلنسکی کے اس بیان کے بعد وشی شگیوں کا مانا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین اب جلدی ہتھیار ڈال دے گا دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی